ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے میں بہت اچھا ہوں آج آپ لوگوں کے لیے لیک آیا ہوں بہت زبردست سنیک میٹھا شکر پارا اتنا زبردست بناوں گا کہ دیکھ کے آپ لوگ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور میری اتناس بنائیے گا تو سب کو بہت مزا آئے گا اور بہت اچھا رہے گا اور بہت کم لاغت میں بہت کم سامان میں فٹا فٹ بنتا ہے آپ دیکھیں گا تین چار آئیٹم میں بن کے تیار ہو گیا ہے تین چار چیزوں میں اور بہت ا بتائیے کہ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں اور مزے لیجئے آپ لوگ فیلال یہ رکھیں اس کے لئے میں اس کو چاہیے میدہ شکر آئل ہے اور فوڈ کلر ہے دیکھیں اتنے کم آئیٹم میں کتنا زبردست چیز بنانے جا رہا ہوں دیکھیں میدہ جو میں نے تسلے میں ٹرنسفر کر دیا ہے اب اس میں دیکھیں یہ آئل پورا آئل اس میں جا رہا ہے سب ملا لیتے ہیں اس کو آئل اس میں اس کے بعد دیکھیں اس کو قائدے سے مکس کر لیتے ہیں بہت قائدے سے آئل مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ملا کر کے بہت نہ ٹائٹ اور نہ ہی بہت سو آفٹا آٹا گونہ ہے میڈیم طرح کا گونہ ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں یہ میں پانی اسے ڈالا اور اس طرح سے جو ہے کس پوزیشن میں آٹے کو گونہ ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا اور لیتا ہوں اس میں پانی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میڈا دھیرے دھیرے میں گونتا جا رہا ہوں اب بہت اچھا سنیک ہوتا ہے گھر بنائیے باہر سے خرید کے مت کھائیے گھر سے بنا کے گھر میں بنائیے اور کھائیے نقصان دے بھی کم رہے گا اور ٹائم پاز بھی رہے گا اور اچھے کا اچھا رہے گا یہ دیکھیں آپ ابھی پورا آٹا جو کمپلیٹ ہو جا رہا ہے گونت کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میڈا پوری طریقے سے یہ دیکھیں میڈا میں نے گونت رکھا ہے یہ دیکھیں نہ بہت ہارڈ ہے نہ بہت سافٹ ہے دیکھیں آپ کس طرح سے بہترین طریقے میں گونتا ہے اب اس کو آدھا گھنٹہ میں ڈک کے رکھ دے رہا ہوں اور ادھر دیکھیں چورپ میں نے ایک کپ پانی چڑھایا ہے اور دھائی سو گرام میں نے اس میں دیکھیں شکر ڈال لاؤں اس لئے کی چاشنی بنانی ہے اور گاڑی بنانی ہے ٹھیک اور اس کے بعد دیکھیں اس میں فوڈ کلر میں شامل کر دے رہا ہوں یہ دیکھیں فوڈ کلر اس میں گیا اب اس کو قائدے سے چلا چلا کر کے گاڑی کر کے ہو جائے تب تک اس کو پگا لینا ہے اور جب ہی ہو جائے گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چاشنی بن کے تیار ہو گئی جتنا گاڑی میں چاہ رہا تو اتنی گاڑی ہو گئی یہ دیکھیں آپ دیکھیں رک رک کے ٹپکنے لگا اس کا مطلب اس میں تار بننے لگا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب اس کو میں اتا کے رک دے رہا ہوں اب دکھاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے دیکھیں میں ادھا گونے ہوئے مجھ کو آٹھا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے اس کو نکالتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے لوئی بنائی اور اس کو جو ہے اچھی طریقے سے اور بیلن پٹرے پہلے سے میں نے آئیل لگا رکھا ہے یہ دیکھیں آپ اب اس کو جو ہے اس طرح سے کر کے بیلنا ہے دیکھیں ایسے اور اتنا بڑا بیل لینا ہے جتنا بڑا یہ ہمارا پٹرہ ہے لگ بگ لگ بگ اس طرح سے مائدہ ہے تو دھیرے دھیرے بڑھے گا یہ پہلے بھی کئی بار میں آپ کو ہی دکھا چکا ہوں اس طرح سے اور تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے اس کو پتلا نہیں بیلنا ہے اس لئے کی شکر پارے جو ہیں تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور بہت لذیذ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریکھئے ایسے اتنی موٹائی چاہیے کم سے کم یہ دیکھ لیے آپ موٹائی اس کی اتنی موٹائی چاہیے اب اس کو دیکھئے بہت اچھی طریقے سے میں کٹتا ہوں دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ کیا بات ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو کٹنا ہے میری جو ہے نوک پارے کے ریسپی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھئے گا اس کو لفت اٹھائیے گا دیکھ کر کے اور شگر پارے بہت طریقے ایک بنتے ہیں میں آپ کو دکھاتا رہوں گا یہ دیکھئے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو منع کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو کٹتا ہوں یہ یہ بات دیکھئے کتنا زبردست کٹ رہا بھائی یہ دیکھئے کٹ گیا یہ بہتن طریقے سے اس کے بعد اس کو جو ہے ایک پلیٹ میں جو ہے اس کو دھیرے سے نکار لیتا ہوں یہ دیکھئے آپ اس طرح سے دیکھئے اوائل کو میں نے چولپ چڑھا گرم کر لیا اب اس کو دیکھئے اس میں ڈال کر کے اور اس کو جو ہے میڈیا ماج پہ تلنا ہے میڈیا ماج پہ اس کو گولڈن فرائی کرنا ہے بہت قائدے سے یہ دیکھئے آہا بہت زبردست شگر پارے بنا ہوں گا مزے آئیں گے دیکھنے میں تو کھانے میں تو اور مزے آئیں گے یہ دیکھئے اس طرح جو ہے اس کو میڈیم فلیم پہ اس کو جو ہے تلنا ہے اور گولڈن فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں دیکھاتا ہوں جب یہ اس طرف بڑھتا ہے گولڈن فرائی کی طرف یہ تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ رہیے کتنے اچھے طریقے اس طرح لائیں اس کو ابھی اور گولڈن فرائی کرنا ہے اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ نے گبھی گھر میں شگر پارے بنائے کہ مارکٹ میں آپ لوگ کیاں ملتے ہیں مارکٹ سے لے کے آتے کھاتے ہیں تو مارکٹ سب مد لائیے گا اب میری طرف بنائیے گا اور لفت اٹھائیے گا ابھی اور گولڈن فرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں آپ جیے دیکھئے جیسا میں چاہ رہا تھا اسی طرح سے ہو گیا ہے اب اس کو جو ہے نکال لیتا ہوں دیکھئے آپ کیا زبردست گولڈن کلر آیا بھائیس میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسی طرح سب اس میں سے نکال لے رہا ہوں اور نکال کر کے پھر آپ کو اور باقی جتنے ہیں وہ سب بھی تل لے رہا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا دیکھ رہا ہے آپ جیے دیکھئے آپ دیکھئے اس شکر پاڑے میں نے تل لیا جو آپ کو سامنے دکھا رہا تھا اور دیکھئے یہ رکھنے بعد دیکھئے اتنی گاڑی ہو گئے یہ دیکھ رہا ہے آپ اور اس کے بعد دیکھئے اس میں ملاتے ہیں لیکن آدھے ملانے ہیں دیکھئے اس طرح سے کر کے زیادہ ساتھ نہیں ملانے ہیں اس لئے کی کم لیے تھے اور دیکھئے اس طرح سے اس کو قائدے سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے آپ اس طرح سے مکس کر دے رہا ہوں یہ دیکھئے آپ اور اس کے بعد جو ہے اس کو دیکھئے ایک دوسری پلیٹ میں نکال لے رہا ہوں اس طرح سے آپ اس کو دیکھئے یہ اور اس کے بعد جو ہے دیکھئے اس طرح سے آپ نکالنا ہے سب اس کو شکر پارے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شیرے میں لسڑا ہوا ہو اگدم زبردست طریقے سے دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو نکال لیں پورا اور اسی طرح دوسرا ڈال دیتے ہیں پھر اس میں جتنا بچے ہوئے ہیں دیکھیں باقی بچے ہوئے بھی میں اس میں ڈالے دے رہا ہوں دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو قائدے سے اس کو گھما گھما گئے قائدے سے اس کو ڈپ کر لینا اس میں جس میں قائدے سے شیرہ سب میں قائدے سے لگ جائے بہت زبردست دوستی ہو جائے شیرے میں اور شگرپالے میں دیکھیں اس طرح سے آپ اور اس کے بعد دیکھیں پورے میں لگ گیا اب اس کو جو ہے نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں صرف کر کے دیکھیں دیکھیں کتنا زبردست شگرپالہ بن کے تیار ہے میٹھا میٹھا بہت زبردست بچوں کو بنا کھلائیے گا اپنے گھر میں بھائیوں بھائیوں کو بزرگوں کو سب کو بنا کھلائیے گا سب کو بہت مزا آئے گا بہت زبردست بنے گا مارکٹ سے لانے کوئی ضربت نہیں گھر بنائیے جس طرح میں نے بنایا ہے بہت زبردست بنے گا اور پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کیسا بنایا ہے چلیئے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں